موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آپ نے آج کے ویڈیو سیشن میں ہم دہ پنجاب پولیس اینڈی رولز نائیٹین سیمٹی فائیو کا رول فائیو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد رول سکس کا تعرف کروائیں گے اور رول سکس کا پہلا عصہ جس کا نام ہے دہ سمری پولیس پروسیڈنگز اس کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ میں نے کہا ہم سب سے پہلے رول فائیو کو دیکھیں گے رول فائیو کا تعلق جبری چھٹی سے ہے جس کا ٹائٹل ہے پروسیڈنگ آن لیو کوئی بھی آثاریٹی جو آپ کی دی گئی ہے شیڈول کے اندر انسپیکٹر اور ڈاؤن دا انسپیکٹر رینکس کی آثاریٹی وہ انہیں چھٹی پر بھیج سکتی ہے کس صورت میں اگر وہ تخریبکاری کے مرتقب ہو رہے ہیں کرپشن کے مرتقب ہو رہے ہیں انیفیشنسی کے مرتقب ہو رہے ہیں یا مسکنڈک کے مرتقب ہو رہے ہیں تو یہ چار صورتیں دی گئی ہیں آپ کے ان رولز میں ہیں کہ اگر کوئی پولیس آفیسر انسپیکٹر اور سے نیچے کی کیٹیگری رینک آفیسر سبورین یعنی تخریبکاری کا مرتقب ہوتا ہے کرپشن کا مرتقب ہوتا ہے انیفیشنسی کا مرتقب ہوتا ہے جسے ہم نکمہ نکھٹو کامچور کہتے ہیں اور مسکنڈک کا غلط رویہ کا مرتقب ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے سابقا ویڈیو سیشنز میں ڈسکس کر چکے ان تمام ارتقابات کو جن کا میں نے ذکر کیا سبورین کرپشن انیفیشنسی اور مسکنڈکٹ ان سب کو ہم سابقا لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں ان میں سے کسی بھی جرم کا یہ کیا ہے بنیادی طور پر یہ جرائم ہیں ان کا کوئی بھی پولیس افیسر انسپیکٹر اور اس سے نیچے کی کیٹیگری کا رنگ کا کوئی ارتقاب کرتا ہے تو اس کو جبری چھٹی پر بھیجا جا سکتا ہے اب یہ جبری چھٹی پر کیوں بھیجا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا لاجک یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ سرونٹ اپنے آفس میں ہوتا ہے تو وہ اپنے کلیکٹ کے ساتھ اپنے مطاحتوں کے ساتھ اپنے سینئر کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اور رابطے میں رہنے کا امکان ہوتا ہے اس رابطے کے باعث اور وہاں پہ موجودگی کے باعث اس کی بہت سارے حالات و واقعات تک دسترس ہوتی ہے جن میں وہ انٹرفیرنس کر سکتا ہے دخل اندازی کر سکتا ہے اور جو اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے تو اس عمل سے اس دخل اندازی سے اس کو دور رکھنے کے لیے جبری رخصت پر بھیجا جاتا ہے اس کے بعد رول سکس آتا ہے رول سکس کا تعلق پنشمنٹ پروسیڈنگ سے ہوئے رول سکس ہمیں بتاتا ہے کہ عموماً پروسیڈنگز تین کٹیگریز کی ہوتی ہیں پروسیڈنگ سے مراد ہے کاروائی کہ کاروائی کس کس طرح کی جاتی ہے جرائم کی صورت میں ان پانچ گراؤنڈز کی صورت میں جنہیں ہم نے سابقا سیشنز میں ڈسکس کیا کس کس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے تو رول سکس کہتا ہے تین طرح کی کاروائی کسی بھی پولیس آفیسر کے خلاف جو انسپیکٹر اور سے نیچے کے رنگ سے تعلق رکھتا ہے کی جا سکتی ہے اینڈی رولز نائنٹین سیونٹی فائیو کیتا ہے پہلی کاروائی یا پہلی پروسیڈنگ جو ہے اس کو کہتے ہیں سمری پولیس پروسیڈنگ طریقے کار ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ سمری پولیس پروسیڈنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کے بعد ہے جنرل پولیس پروسیڈنگ جنرل پولیس پروسیڈنگ کے دو حصے ہیں اگین اس کی جب باری آتی ہے اس میں اسے ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے سپیشل پولیس پروسیڈنگ وہ بڑے سپیشل قسم کے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں خاصل خاص جرائم ہیں جن میں سپیشل پولیس پروسیڈنگ انیشیئیٹ کی جاتی ہیں اب کونسی کاروائی کس وقت کرنی ہے سمری پروسیڈنگ کرنی ہے یا جنرل پروسیڈنگ کرنی ہے تو ہر کیس کے فیکٹس کو اس کی نوئیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ آثاریٹی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کس کاروائی کے تحت چلنا ہے کیا مجھے سمری پروسیڈنگ کرنی ہے یا مجھے جنرل پروسیڈنگ کرنی ہے اور آگے جنرل پروسیڈنگ میں کونسا موڈا پروسیڈنگ اپنانا ہے کیونکہ جنرل پروسیڈنگ کے دو موڈز ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن سپیشل پولیس پروسیڈنگ جو ہیں وہ ان کے خاص سرکمسٹینسز ہیں وہ اسی طرح کرنی ہوں گی اس پر جو آثاریٹی ہے اس کی ثوابدید کا تعلق نہیں ہے وہ باؤنڈ ہے جس طرح کی ڈیمانڈ ہے سپیشل پولیس پروسیڈنگ کی اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ پروسیڈنگ کی جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو رول سکس ہے یہ ہمیں تین کٹیگریز آف پولیس پروسیڈنگز بتاتا ہے سمری پولیس پروسیڈنگز جنرل پولیس پروسیڈنگز سپیشل پولیس پروسیڈنگز تو ہر کیس کا فیکٹ اس کی صورتحال اور اس کا خاص کر ایویڈنس دیکھتے ہوئے اس کا والیوم دیکھتے ہوئے آثاریٹی فیصلہ کرے گی کہ میں نے سمری پولیس پروسیڈنگز کے تحت چلنا ہے یا جنرل پولیس پروسیڈنگز کے تحت چلنا ہے تو رول سکس سب سے پہلے ڈیل کرتا ہے سمری پولیس پروسیڈنگز آپ پولیس سمری پروسیڈنگز کہہ رہے ہیں یا سمری پولیس پروسیڈنگز سمری پولیس پروسیڈنگز جو ہیں یہ بنیادی طور پر لمبی تفاصیل میں جانے سے بچاتی ہیں وقت ضائع کرنے سے بچاتی ہیں جلد از جلد سن کے تو فیصلہ کرنے کا موقع فرام کرتی ہیں اور ان میں معاملات بہت گمبیر نویت کے نہیں ہوتے ان میں عموماً چھوٹی سزائیں دی جاتی ہیں جب چھوٹی سزا دینی ہے تو ہم سمری پولیس پروسیڈنگز کے تحت چلتے ہیں اینڈی رولز نائنٹین سیونٹی فائیو کے تحت سمری پولیس پروسیڈنگز کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اکیوزڈ ہے ملزم پولیس افیسر ہے اس کو اتھارٹی کے سامنے آرلی روم میں جہاں پہ وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ افیسر پیش ہوگا اس کو بتایا جائے گا اتھارٹی اس کو بتائے گی زبانی طور پر اس کے سامنے کہ اس کے اوپر الزامات کیا کیا ہیں کون سا چارج ہے کون سا الزام ہے کیوں اس کو اتھارٹی نے اپنے پاس بلایا ہے اس کو پورا موقع دیا جائے گا کہ اپنے دفاع میں ان الزامات کے خلاف اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کھل کے کریں اگر وہ دیئے گئے وقت میں دیئے گئے موقع میں موقع پر اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اتھارٹی کے سامنے ایسی دلیل بیان کرتا ہے ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ جس سے اس کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی اور اگر وہ اپنا دفاع کرنے سے کاثر ہے اس کے پاس خاطرخواہ اپنی فیور میں ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الزامات اس کے اوپر سچ ثابت ہوتے ہیں الزام یا الزامات کے سچ ثابت ہونے پر اتھارٹی اس کو کوئی ایک مائنر پینلٹی دے دے گی یہاں پہ یہ میں تھوڑا غور طلب بات ہے رولز یہ کہتے ہیں رولز سکس یہ کہتا ہے اینڈی رولز نائنٹین سیونٹی فائیو کا کہ اس کو ایک مائنر پینلٹی دی جائے گی ان سات پینلٹی سے جو پچھلے سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے یعنی اس کیس میں سمری پروسیڈنگ میں اسے ایک سے زیادہ سزائیں نہیں دی جا سکتی نمبر ون نمبر ٹو اس کو میجر پنیشمنٹ نہیں دی جاتی تو گویا سمری پروسیڈنگ کے اندر مائنر پینلٹی دی جائے گی اگر جنب ثابت ہو جاتا ہے اور ایک وقت میں ایک پینلٹی دی جائے گی اور اگر اتھارٹی چاہے بنیادی طور پہ جب سمری پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو اتھارٹی ڈیلی بیسز پہ اکیوز کو اپنے پاس بلانے کی پابند ہے تاکہ اس کے اوپر جو سوڈ آف ڈیموکلیز لٹک رہی ہے خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے خوف کی تلوار لٹک رہی ہے وہ ری موو ہو جائے تو اس لیے اتھارٹی کو اڈوائز کیا گیا ہے رولز کے اندر کہ وہ سمری پروسیڈنگز ڈے ٹو ڈے بیسز پر کرے اگر کسی مجبوری کے بیس کسی ناغذیر صورتحال میں اتھارٹی ڈیلی بیسز پہ سمری پروسیڈنگز نہیں کر سکتی تو ضروری ہے کہ وہ وقفہ سات دن سے زیادہ نہ کرے وقفہ سات دن سے کم ہونا چاہیے یا میکسیمم سات دن ہونا چاہیے تو یہ ہم نے ڈسکس کیا سمری پولیس پروسیڈنگز اس سیشن میں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ